ہی گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی بھی دی بھومی فرنٹس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سمان نی ہندی کا پارٹ فور یہ سیریز ہم نے ویڈیو بھی ویڈیو سمجھ کے لئے ادھیکاری کا جو ایگزام ہونا ہے اس کے لئے شروع کی تھی ایک ریویزن کلاس ہے جس میں آپ کو جو بھی ٹاپک ملے گا وہ ایک دم کمپلیٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے جیسے یہ ہیں گجنل مادم مکتی بود ہیں تو ان کی جتن بھی رچنائی اوپنیاں سے کہانی ہے ٹھیک ہے یا پھر پرتگالی سبتہ تو انہیں تھوڑا ٹریک سے یاد کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اسے وہی کوشن نہیں ہے جو ایکزام کی ترسٹی سے کافی مہت پون ہے اگر آپ کو ویڈیو ون پرشنٹ بھی اچھی لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرو ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل سے جوڑنا چاہتے ہیں یوکیٹر پلیسٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سٹڈی بھی دیب بھومی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جب چینل کو سبسکرائب کریں تو برابر مانے گھنٹے کے نسان کو جرور کلک کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو ڈیو چھایا وادی رچنا ہے جو کافی مہت پون ہے بھوری بھوری خاگ دھول اور چاند کا موں ٹیڑا ہے دونوں ہی کافی مہت پون ہے اور ان کا اپنیاز بیپاتری تو ابھی کنیس سائق والے ایکزام میں پوچھ ہی رکھا ہے ٹھیک ہے تو ان کا اپنیاز ہے بیپاتر کہانی ہے ان کی کانٹ کا سپنا ٹھیک ہے کانٹ کا سپنا اور ان کی علوچنا ہے نئی قویتہ کا آتم سنگھر تو ان سے گھر کوشن بنے گا تو اس سے ہٹ کے نہیں بنے گا اب دیکھیں ان کے نیوند ہیں کچھ مہت پون ہے نئے ساہتے کا سوندری ساستر سمکشہ کی سمشیائیں ایک ساہتتک ڈائری یہ کافی مہت پون ہے ان کی ٹھیک ہے اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں گے کلاکہ تیسرا بانڈ سمسیر میری درستی میں کلاکار کی ویکتیگت ایمانداری سوندری پرتیت کی پرکریا کلاتمک انوباب اب دیکھیں یہ جو ہے ارباسی یہ آپ نے خاص کر یاد رکھنی ہے ارباسی منوبیجیان اور ارباسی درشن اور کاب بھی ہے یہ کافی مہت پون ہے اس کے علاوہ ہے ان کا مدھی ہے یوگین بھکتی آندولن کا ایک پہلو اب دیکھیں اگلا ہے راست بھاست آندولن سے سمبندید مہت پون سنسطہ ان سے کوشن بنتا ہی ہے دکشن بھارت ہندی پرچار سبہ یہ پوچھ بھی رکھا ہے ٹھیک ہے تو دکشن بھارت ہندی پرچار سبہ کی ستھاپنہ ہوئی تھی 1927 میں مکھیلے کہاں پر ہے اس کا مدراس میں ہندی بیدیا پیٹ اس کی ستھاپنہ 1929 میں ہوئی تھی اور یہ کہاں پر ہے دیب گھر راست بھاستہ پرچار سمی تھی اس کی ستھاپنہ 1936 میں ہوئی تھی کہاں پر بردھا میں تو یہ تینوں ہی کافی مہت پون ہے ٹھیک ہے ان کو آپ اچھے سے یاد کر لینا اگلا ہے بیہاری کے انترگت آنے والی بولیاں ہم نے پہلے پشمی ہندی دیکھیں اس سے پہلے ویڈیو ہم نے پور بھی ہندی اور آج کی میں آپ کو بیہاری کے انترگت آنے والی پرم بولیا دوسرے میں آتی ہے کہ بھوچپوری مگھی اور میتھلی جس میں سے میتھلی اور مگھی جو ہے وہ سب سے زیادے پوچھی جانے والی ہے اگلا ہے آٹھوہ بس بھی ہندی سمیلن آٹھوہ بس ہندی سمیلن کب ہوا تھا دو ہزار سات میں ہوا تھا کہاں پر نیو یورک امریکہ میں اگلا ہے اتشیپت وینجن تو دیکھیں اتشیپت وینجن جو ہوتے ہیں یہ دو ہوتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اور ایک یہ والا ٹھیک ہے خاص کر دھیان رکھیں گے نیچے یہ جو لگا ہوا پوائنٹ تو جن کے اچار میں جی پہلے اوپر اٹھ کر موردھا کو اس پرس کرے اور پھر جھٹکے کے ساتھ نیچے آئے تو ان کو بہتے ہیں اوٹھچھیپت وینجن اب یہ دونوں اتشیپت وینجن ہیں تو دیکھیں اتشیپت وینجن یہ ہو گئی ان کو یہ بھی پوچھا ہی موردھونیاں کون سا ہے سگھوش کون سا ہے مہاپران کون سا ہے تو دونوں ہی موردھونی ہیں سگھوش ہیں لیکن یہ ڈاز ہے یہ الپپران ہوتا ہے اور یہowa Recogn. یہ ہندی کے Bixit soap بےDean سنسکرس سے نہیں آئیں یہ آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے یہ سنسکرس سے نہیں آئے ہیں اگلا ہے مہتپور برتنی دیکھیں میں اس پہلی سودھ برتنی لکھے آسود نہیں لگی کیا کیا کیونکہ میں سودھ لکھوں گا تو آپ کے دماغ میں وہ ہی رہے گا اور آپ کو اگر ایکزم میں آتا تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے تو انتیاکشری ٹھیک ہے انتیاکشری دیدھیان سے دیکھیں گے انتیاکشری اس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے انتیاکشری تات کالیک ملے گا آپ کو ادھر تہر دیکھنے کو ملے گا تات کالیک zeros لیکن یہ تات کالیک ROI ہوتا ہے تات کالیک اندھیکار نے Ahora لا ہے اندھیکار ہوتا ہے ٹھیک ہے احمد احمد می رکھیں گے مہتپونر برتنی ہے جو ایکزام کی دریشتری سے کافی مہتپونر ہے سندھی بچھیت دیتے ہیں دیکھتے ہیں جو ان کو سندھی بچھیت کرتے ہیں تو بڑا کنفیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اُنمت ٹھیک ہے اُنمت تو اُنمت کا ہو جائے گا اُتھ مت کیا ہو جائے گا اُتھ پلس مت اُتھ چارن اب دیکھیں ادھیک تر آپ کو سب سے پہلی اپسن میں ملے گا اُتھ پلس چارن ایسی جگنات کا ہو جائے گا جگت پلس نات ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کا کیا بن جاتا ہے تا بن جاتا ہے دگج دگا کا یہ جو آدھا گاہ سے کیا ہو جائے گا تو دک پلس گج سندھی بچھیت والوں کو آرام سے آپ کر سکتے ہو نمسکار کے سندھی کافی پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو نمسکار آپ یاد رکھیں گے نم اس کے پیچھے میں بشارک اور پھر کار ٹھیک ہے تو نمسکار اگلا ہے سبڈ رچنا تو دیکھیں برڑوں کے سارتھک سمو کو یاد رکھیں گے برڑوں کے سارتھک سمو کو کیا کہتے ہیں سبڈ کہتے ہیں اور ویتپتی کے آدھار پر سبڈ کے کتنے بھید ہوتے ہیں تین بھید ہوتے ہیں شہرون یوگک اور یوگرون ٹھیک ہے اگلا ہے بہت پون پورتگالی سبڈ اب دیکھیں پورتگالی سبڈ میں نے ایک تھوڑی ٹرک بنا کے آپ کو یاد کرنے کی کوشش کریں تھوڑی سی کہانی جس سے آپ ان کو یاد کر سکیں تو دیکھیں سب سے پہلے دیکھ لو آپ پورتگالی سبڈ کون کون سے ہیں انناس کاجو پپیتا سنترا ٹھیک ہے علماری آلپن اسطری اسپات اب دیکھیں ان کو آپ کے دماغ مار ہوگا اب ان کو ہم ٹرک سے کیسے یاد کریں تو ایک کہانی بنا لو یہ اسطری ہے یہ اسطری جو لوہے والی اسطری ہوتی ہے جسے لوگ پریس کرتے ہیں والی اسطری جو ہوتی ہے جس کو پریس کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے پریس اسطری نے اسپات وی آلپن سے ایک علماری بنائی اور اس میں کیا رہا کہ اس نے انناس کاجو پپیتا سنترا اسطری نے اسپات وی آلپن سے علماری بنائی اور اس میں انناس کاجو پپیتا سنترا ہر رکھے اس طرح سے یہ کہانی اگر آپ کو یاد رہے گی ان میں سے کوئی سبد اگر آتا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ پورتگالی سبد ہیں تھیک ہے اگلا ہے مہت پونھ تigram تد بھف ثبت تو دیکھیں ایلا تھیک ہے ایلا کا تد بھف کیا ہوگا الائچی اس سائیڑ میں جو ترجم چلیں گے اس سائیڑ میں ایدھر چلیں گے تد بھف توio39 ہے الائچی اسیس اسیس کا ہوتا ہے اگر آپ نے پیچھے پیٹ کا ایکزام دے رکھا ہوگا یوپی بالا تو اس میں بھی یہ پوچھ رکھا ہے اماوشیا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دھہریہ دھہریہ کا تطلب کیا ہوگا دھیرج پریانک پریانک کا ہوتا پلنگ یہ کافی مہت پول ہے اس کو تھوڑا ہوتا دھیان میں رکھ کے چلیں گے اگلا ہے سربنام تو دیکھیں سنگیاؤ کے بدلے جو سبد آتے ہیں یا جنہیں سنگیاؤ کے اس تھان پر جنہیں پریوکت کیا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں سربنام کہتے ہیں تو جیسے میں میرے نام ٹھیک ہے تو میں تم اگر سامنے کا کوئی نام نہیں ہے تو نام اس کو رکھیں گے جیسے تم آپ اس طرح سے تو یاد رکھیں گے سنگیاؤ کے بدلے جو سبد آتے ہیں ان کو سربنام کہتے ہیں اب سربنام کے بھید کافی مہت پول ہے کیونکہ پوچھ چکتا ہے کہ سربنام کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو یاد رکھیں گے سربنام کے چھے بھید ہوتے ہیں کتنے بھید ہوتے ہیں چھے بھید ہوتے ہیں پوروس بچک سربنام نشچے بچک سربنام انشچے بچک سربنام سمبند بچک سربنام پرشن بچک سربنام تو ان کو آپ یاد رکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں ان کو ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ڈسکس بھی کر لیں گے اگلا ہے پریائے بچی سب ہمانسو دیکھیں ہمانسو کے پریائے بچی کافی مہت پورا پوچھے بھی جاتے ہیں تو ہمانسو کے پہلا پریائے بچی ہو جائے گا ہمکر کیا کہتے ہیں اس کو ہمکر، نساکر، چندرما، چندر، نسیپتی اور چھپا نات تو جس میں سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے نساکر پوچھا جاتا ہے نساکر ہمانسو کا سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ خاص کر دھیان میں رکھیں گے سنگھ کا ہو جائے گا سیر منس میں ایڈ نہیں کیا آپ جانتے ہیں سنگھ کو سیر بھی کہتے ہیں مرگیند، مرگراج، کیسری، کےحری، ویاغر، وہوبال اور نخاہیود تو سنگھ کے دیکھیں مرگیند کافی پوچھا جاتا ہے کیسری بھی کافی بار پوچھا گیا تو یہ دو کافی مہتپور ہیں جن کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور باقی تو تھوڑا آپ نے پڑھنا ہی ہے تو سنگھ کے مرگیند، مرگراج، کیسری، کےحری، ویاغر، وہوبال اور نخاہیود اس کے بعد آتا ہے بائیو بائیو میں سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے انیل پوچھا جاتا ہے انیل سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ بائیو کو پابن، سمیر، ماروت، بات، ہوا تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے انیل پر تھوڑا سا دھیان دینا ہے اگلا ہے رکھت تو رکھت کا لہو سبی کو یاد رہتا ہے خون بھی سبی کو یاد رہتا ہے رودھر بھی لگوہ یاد ہی رہتا ہے لیکن یہ دو آپ کو خاص کر یاد رکھنے ہیں سونت اور لوہت دو جو ہے آپ نے یہ خاص کر یاد رکھنے ہیں خون، لہو، رودھر یہ تو لگوہ یاد ہی رہ جاتے ہیں لیکن سونت اور لوہت آپ کو یاد رکھنے ہیں بلوم سبد سبد لئے انہیں گرل کا ہوتا ہے جلیے انہیں톡وکے لئے constant wrestler سبد ہیں تو نیچے کی اور لانا یا کھیچنا کیا کہلاتا ہے سرکار دوارہ پرکاشت یا سرکاری گجٹ میں چھپی سوچنا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ادھی سوچنا فینک کر چلائے جانے والا ہتھیار کیا کہلاتا ہے اسٹر کیا کہلاتا ہے اسٹر اور جو ہاتھ میں لے کر چلاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سستر اگلا ہے سرکار دوارہ دوسرے دیش کی تلنام میں اپنے دیش کی مدرہ کا مولین کم کر دینا کیا کہلاتا ہے اب مولین کیا کہلاتا ہے اب مولین گھڑ دوستوں کا بیبیچن کرنے والا اس کے لئے ایک سبدی کیا ہے آلوچک کیا کہتے ہیں اس کو آلوچک دیکھیں سیوکت باقی ہے مصر باقی ہے کافی پوچھے جاتے تو آج میں اس میں سیوکت باقی ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس میں کس طرح سا پہچانیں گے تھوڑا سا تو آپ اگر ان کو یاد کر لے گا تو آپ کو مصر باقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا یاد رکھنا اگر آپ یا تو سیوکت باقی کے یاد کر لو یا پھر آپ مصر باقی کے یاد کر لو تو آپ نے سیوکت باقیوں کو جو وہ ہیں نا اس میں پہچاننے کے سب ان کو آپ نے یاد رکھنا اور یہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں اس طرح ساپ یاد کر لو اور ایب تتھا یا اتھوہ یہ ہم کسی بھی چیز کو اور ایبم ٹھیک ہے گوڑیا دوز ٹھیک ہے دن یا رات اس طرح سے کر کے آپ یہ جلدی ہو جائیں گا آپ کو تو اور ایب تتھا یا اتھوہ اس لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اتہ فیر بھی تو نہیں تو کنتو پرنتو لیکن پر آپ ان سب کو یاد کر لو ایک دوبارہ آپ اس طرح سے ان اس کو تھوڑا من میں یاد کریں گے پھر تھوڑا دیکھیں گے پھر یاد کریں گے تو ان کو کبھی نہیں بھول پائیں گے ٹھیک ہے اور ایبم تتھا یا اتھوہ اس لیے آتا ہے فیر بھی تو نہیں تو کنتو پرنتو لیکن پر اب اگر آپ کو یہ سبھی یاد ہو گئے تو آپ کا باقی کبھی گلت نہیں ہوگا اگر آپ سے پوچھ لے گا اس نے پریسرم تو بہت کیا کنتو سفل تھا نہیں ملی اب دیکھئے اس میں دو آ گئے ایک تو تو آ گیا اور ایک اس میں کنتو آ گیا دونوں سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ سہی اکتباق کی ہے اب دیکھو اگلا دیکھو مزدور محنت کرتا ہے کنتو اس کے لاب سے بنچت رہتا ہے تو اگر ان کو آپ بڑے کر کے پڑھ لوگے تو کیسا بھی اگزامپل دے دے تو آرام سے پہچان لوگ آپ کہ یہ سہی اکتباق کی ہے یا مصر باق کی ہے تو ان کو آپ ایک بار لکھو گے پھر من میں یاد کرو گے تو آرام سے ہو جائے گا تو یہ تھے آج کے سوالنے ہندی کے کچھ پندرہ مہت پونڈ کوشن جو آپ کے آنے والے اگزام آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں thank you for watching